دوستو اگر آپ ہی محسن خان کو ایک دمدار گنباج مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ممبئی انڈیانس اور لکھنو کے بیچ کھیلے جارہے مقابلے میں محسن خان نے اپنی گنباجی سے اس قدر کہہ ڈھایا ہے کہ ممبئی کے بلے باش پانی مانگتے نظر آئے اور اس طرح کے گنباجی کے بعد اب چاروں طرف محسن خان کی تعریف ہوتی نظر آ رہی ہے اس قدر میں کئی دگجوں نے محسن خان کو لے کر بیان دیئے ہیں تو کس دگج جنہیں محسن خان کو لے کر کیا کہا بتائیں گے آپ کو لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی روئی تو شرما کو ایک بہترین بلے باج مانتے ہیں تو کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں دوستو آپ کو بتا دیں منگلوار کو کھیلے جارہے لکھناؤو اور ممبئی کے بیچ کھیلے جارہے مقابلے میں توزید کر ممبئی نے پہلے گنباجی کرنے کا فیصلہ لیا اور ان کے گنباجیوں نے ایک بار پھر ممبئی کو نراش کرتے ہوئے جمکار رن لٹائے یہی کارن رہا کہ پہلے کچھ اوبروں میں فستے دکھ رہی لکھناؤو کی ٹیم آخری اوبر تک 177 رنوں تک پہنچ چکی تھی اس 177 رنوں میں مارکس اسٹوانیس اور کنال پانڈیا نے دمدار بلے باجی کا پردکشن کیا اور چوتھے وکٹ کے لیے ایک زبردست ساجے داری بنائی لیکن اچھے فارم میں دکھ رہا ہے کنال پانڈیا جو اپنے اردشتک کے قریب پہنچ چکے تھے اس سے پہلے کہ وہ اپنا اردشتک پورا کر پاتے ریٹائر ہٹ ہو کر واپس پویلن لوٹ گئے جس کے بعد دوسری چھوڑ پر کھڑے مارکس اسٹوانیس نے ممبئی کے گنباجوں کو جم کر دھویا اور 82 رن بنا کر ناباد پویلن لوٹے وہ ان کا بخو بھی ساتھ نبھایا نکولس پورن نے 178 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری ممبئی اینڈینس کی شروعات زبردست رہی اور ان کے اپناس نے لا جواب بلے باجی کا پردرشن کرتے ہوئے پہلے وکٹ کے لیے نبی رن جوڑے اس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ ممبئی اینڈینس یہاں سے آسانی سے مقابلہ جیت کر لکھنوں کو ہرانے میں کامیاب رہے گی لیکن اس کے بعد ایک بار پھر ربی بشنوی گنباجی کرنے آئے اور انہوں نے اپنے ممبئی کے دونوں سلامی بلے باجی کو پہلے اور دوسرے اوبر میں آؤٹ کر واپس پاویلن کا راستہ دکھایا جس کے بعد بلے باجی کرنے ممبئی کے دھاکر بلے باج سورکمار یادو بھی آج کچھ خاص نہ کر سکے اور سستے میں نپٹ کر واپس پاویلن لوڑ گئے یہاں سے ممبئی اینڈینس لگاتار مقابلے میں فستی دکھ رہی تھی جس کے بعد ٹیم ڈیویڈ نے آخری کے کچھ اوبروں میں گنباجی کو جم کر دھویا اور ممبئی کو آخری اوبر میں جیتنے کے لیے بس گیارہ رن ہی چاہیے تھے جس کے بعد ممباجی کرنے کے لیے محسن کھان نے اپنے آخری اوبر میں گیارہ میں سے مہتر پانچ رن دیے اور ممبئی کو پانچ رنوں سے ہرانے میں کامیابی پائی اور اب اس طرح کے لا جواب گنباجی کے بدولہ تھی محسن کھان کی چرچہ پورے کرکٹ جگت میں شروع ہو گئی ہے اس کڑی میں کئی دگجوں نے محسن کھان کو لے کر ٹویٹ کیا ہے اور بدایاں دی ہیں تو آئیے جانتے ہیں آپ کو بتا دیں کون کون وہ دگج ہیں جنہوں نے محسن کھان کو لے کر ٹویٹ کیا ہے دگجوں کے بیان کی اس لسٹ میں ہمیشہ کی طرح آج بھی سب سے پہلا نام ویرنسا ہواق کا ہے جنہوں نے محسن کھان کی تعریف کرتے ہوئے ٹویٹ کیا انہوں نے محسن کھان کی تعریف میں خصیدے پڑتے نظر آئے انہوں نے ٹویٹ کر محسن کھان کی تعریف کی اور لکھا کہ میں آپ کے پینسنس اور ایکسپوزر سے خاصا پرباویت ہوا آخری اوبر میتنے دھاکر بلے باج اکسامنے گیارہ رنڈیفنڈ کرنا کسی بھی ایکسپیرینس گنباج کی آسان کام نہیں ہوتا تو دوستو اس طرح کے بیان اکباد اب یہ کیاس لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ جلدی محسن کھان ہمیں ٹیم انڈیا میں کھلتے نظر آئیں گے ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ٹیم انڈیا کے سیلیکٹر محسن کھان کے ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہوئے کب ان کو ٹیم انڈیا میں جگہ دے سکتے ہیں ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کب تک محسن کھان ٹیم انڈیا میں کھلتے نظر آئیں گے ہمیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں اور اسی طرح کے شاندار خبروں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھندوات